قرآنی نبط حیاتی قرآنی طہرداتی قرآنی عصمت امری قرآنی قوق نجاتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشاہ لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی رب یسر ولا توسر وطمیم بالخیر آمین یا رب العالمین اراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی انیلائز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سعود البقرؐ کی تین آیات آیت نمبر انتر آیت نمبر ستر اور آیت نمبر اکتر کو گرامیٹیکلی انیلائز کریں گے یہ تینوں آیات آپ نے ابھی تلاوت میں سنی ہیں اور آیت نمبر اکتر مکمل کرتے ہی سعود البقرؐ کا آٹھمہ رکو بھی ہمارا مکمل ہو جائے گا تو تینوں آیات آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر لکھی ہوئی اب ان آیات میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماں افعال اور حروف کو الگ کرتے ہیں اور لیجئے یہ الگ ہو گئے کلرز میں مختلف کلرز میں سبز رنگ میں فیل سرخ میں حرف اور نیلے میں اسم الحمدللہ ایک نظر ڈالیجئے اور چلتے ہیں پھر اپنی پہلی آیت آیت نمبر انتر کے پہلے جملے کی طرف جو کہ اب آپ کو سکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ جملہ کچھ یوں ہے کہ یہ جملہ آیت نمبر 68 میں استعمال ہونے والے جملے سے تقریبا 95% ملتا جلتا ہے صرف ایک لفظ ہے جو کہ فرق ہے وہاں پر آخر میں ہیا کا لفظ تھا اور یہاں پر آخر میں لونوہا کا لفظ ہے باقی سب کچھ وہی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے مختصرا تیزی سے اس حصے کو انیلائز کر دیتا ہوں کالو فیل اور فائل ہے آگے مفہول چاہیے وہ ادعو سے شروع ہو رہا ہے ادعو فیل اور فائل ہے فیل امر ہے لنا متعلق ہے ادعو فیل کے رب کا مزاف مزافل ہے مفہولن بھی ہے ادعو فیل کے لیے ادعو فیل اپنے فائل متعلق اور مفہولن بھی سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہو کر یہ مفہولن بھی بنا کالو فیل کے لیے لہٰذا محلن منصوب کہلائے گا یہ جملہ انشائیہ جو ہم نے بنایا ہے کالو فیل اپنے فائل اور مفہولن بھی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ بن گیا اس کے بعد آگے الفاظیں جی یہ یبین جو ہے یہ مجزوم ہے ان کے اتبار سے اور اخف ہے ہمارے اتبار سے اور میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں مجزوم ہے ایک شرط کے جواب میں آنے کی وجہ سے گویا یہ جواب شرط ہے جس کا شرط والا حصہ جو ہے وہ محضوف ہے اور اس کو آسانی کے تحت جو ہے وہ گرامر والے یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ جواب الطلب ہے یعنی فیل امر کے جواب میں ہے یا فیل نہیں کے جواب میں ہے تو یہ فیل امر کے جواب میں اس لیے یہ اخف یا مجزوم ہو کر استعمال ہوا ہے یبین فیل اور فائل ہو گیا ہوا اس کا فائل ہے ضمیر جو چھپی ہوئی ہے لنا جار مجرور متعلق ہے یبین فیل کے اور ماں لونوہا جو ہے ماں مبتدہ کر لیں اور لونوہا جو ہے مزا مزافل ہے بنا کر خبر کر لیں یا ماں کو خبر مقدم قرار دے دیں اور لونوہا کو مبتدہ موخر قرار دے دیں بنے گا یہ جملہ اسمیہ ہی اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے محلن منصوب قرار پائے گا اس لیے کہ ہم اسے یبین کے لیے مفولن بیہی بنانا چاہ رہے ہیں تو یبین فیل اپنے فائل اپنے متعلق اور اپنے مفولن بیہی سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر یہ ایک شرط کے جواب میں استعمال ہوا ہے تو الحمدلہ جی پہلا جملہ ہمارا مکمل ہو گیا اس کے بعد آیت نمبر انتر جہاں پر ختم ہوگی وہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر لکھا ہوا جملہ وقف کریں گے تو تسرن ناظرین اس آیت میں جو نئے الفاظ آئے ہیں ان پر ذرا ایک نظر ڈالیں ایک لفظ یہ ہے سفراؤ یہ اسفر اسم جو ہے اس کی مونس ہے اسفر کہتے ہیں زرد رنگ کو اور زرد رنگ جب مزکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو لفظ استعمال ہوتا ہے اسفر کا اور وہی زرد رنگ جب مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو لفظ ہوتا ہے سفراؤ گویا یہ اسم و صفہ ہے اور اس کے بعد فا کے ان کا لفظ ایک ہے یہ فا کے ان کا مادہ بھی ذرا دیکھ لیں انگلی سکرین پہ اور اس کے معنی ہوتا ہے رنگ کا صاف ہونا چمکدار ہونا اور فاقی ان فائل ان کا وزن ہے صفت کے طور پر آتا ہے وزن فائل کا ہے اور فائل کا وزن ہم جانتے ہیں کہ اس ملو فائل کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ صفت کے طور پر یہاں پر استعمال ہوئے یعنی یہ وزن صفت کے لیے بھی آتا ہے چمکدار کے معنی میں شوخ کے معنی میں اور ریفرنس کے لیے خان صاحب نے یہی آیت دی ہے اس کے بعد اگلی سکین پر دیکھ لیں سین را را مادے سے باب ناصرہ ینسرہ میں لفظ استعمال ہوتا ہے سرہ را یسرہ جو کہ غیر سے ہی فائل ہے اور غیر سے ہی فائل کی کسی سے مضاعف ہے اور چینجز کے بعد یہ سرہ یسرہ بن جاتا ہے سرورن جس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو خوش کرنا اور ریفرنس کے لیے یہی آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے پھر مسرور کا لفظ سرہو کا لفظ سررن کا لفظ سرائر کا لفظ سریر کا لفظ اور سرور کا لفظ بھی اسی مادے سے بنتا ہے ان ناظرینہ لفظ یہ ان ناظرونہ کی منصوب اور مجرور فارم ہے اور اونہ اور اینہ دو ساؤنڈ سے ہم جمع مذکر سالم کو پہچانتے ہیں ٹھیک ہے اگر اسم کی بات ہوگی تو جمع مذکر سالم اسم ہوگا اونہ کی آواز کے ساتھ وہ مرفوع ہوگا اور اینہ کی آواز کے ساتھ وہ منصوب یا مجرور ہوگا مجرور ہونے کی تو صرف دو جوہات ہیں ایک وجہ یہ کہ وہ مضافن علیہ بن رہا ہو اسم اور دوسری وجہ یہ کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف جر ہو تو یہاں پر دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں ہے لہٰذا یہ یہاں پر مجرور نہیں ہے منصوب استعمال ہوئے کیوں ہوئے ابھی تفسیر سے میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں تو ان ناظرینہ جو ہے یہ جمع ہے ناظرن کی ناظر نون زوا اور را مادے سے نظرہ ینظر دیکھنا اور ناظر دیکھنے والا تو ناظرینہ دیکھنے والے اب چلتے ہیں جی پورے جملے کی طرف یہ حصہ بھی جو ہے یہ ہم پہلے کر چکے ہیں لیکن میں تیزی سے آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کالا فیل اور فائل ہو گیا آگے مفہلون بھی ہی چاہیے تو وہ ایک جملہ اسمیاں شروع ہو رہے ہیں انہ سے انہ حرف از حروف مشبہ بلفیل ہے اس کا ایک اسم ہو گئے خبر ہو گی ہا کی ضمیر جو الٹے پیش کے ساتھ آپ ہو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کا اسم ہے اور یکولو اس کی خبر ہے یکولو پھر ایک فیل ہے اور ہوا اس کا فائل ہے اور اس کے لیے بھی مفہلون بھی ہی چاہیے جو کہ انہ سے ایک جملہ شروع ہو رہے ہیں جو اس کا مفہلون بھی ہی بن رہے ہیں انا حرف از حروف مشبہ بلفیل اس کا ایک اسم ایک خبر ہا اس کا اسم ہے جو کہ منصوب ہے اور خبر ہے اس کی بکراتن اگر ہم یہاں تک ہی رکھیں سمپل تو ہمارا جملہ مکمل ہو جاتا ہے قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَكَرَةٌ آگے پھر بکرہ کی صفت آ رہی ہے اب میں اینڈ پہ جوڑوں گا انشاءاللہ تو بکرہ کی صفت پہلی آ رہی ہے جی سفراؤا جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ یہ اسم صفحہ ہے جو الوان و ایوب والے اسم و صفحہ ہوتے ہیں ان میں مذکر کا وزن جو ہے وہ افعل کا وزن ہوتا ہے بلکہ پورا میں اگر بولوں تو افعلو کا وزن ہوتا ہے غیر منصرف وزن ہے اور مونس جو ہے وہ فعلاؤ کا وزن ہوتا ہے یہ بھی غیر منصرف ہے تو الوان و ایوب میں مذکر اور مونس جو الفاظ ہیں وہ دونوں خیر منصرف ہیں مذکر کا پیٹرن افعلو ہے اور مونس کا پیٹرن فعلاؤ ہے اور ان دونوں کی جمع جو ہے وہ ایک منصرف ہے جو کہ فعلن ہے کلیر ہو گیا تو گویا اسفرو مذکر زرد سفراؤ مونس زرد اور سفرن یہ جمع ہوگی اسفر کی بھی اور سفراؤ کی بھی اسی طرح ایک ایگزمپل اور دے دیتا ہوں اسود اسودو بلیک مذکر سوداؤ بلیک مونس اور سودن جمع ایک ایگزمپل اور لے لیں احمرو سرخ مذکر حمراؤ سرخ مونس اور حمرن یہ جمع دونوں کی اور یہ سارے کلر سے جو بحث کر رہے تھے اب اس میں اگر میں ایب کو بھی شامل کر دوں تو ابکمو بکماؤ بکمن اسی طرح آمائیو جو کہ آما بولا جاتا ہے ام یاؤ امیون سم من بکمن امیون ٹھیک ہے تو الوان ایوب میں اس میں صفہ جو ہے وہ مذکر افعلو کے پیٹرن پہ آتا ہے اور مونس فعلاؤ کے پیٹرن پہ آتا ہے اور دونوں کی جمع جو ہے وہ فعلن آتی ہے تو بکراتن کی پہلی صفت آ رہی ہے جی صفراؤ یعنی اس کا ساتھ ست ترجمہ بھی میں کروں انہا بکراتن صفراؤ یہاں تک انہا بے شک ہا وہ بکراتن صفراؤ ایک زرد رنگ کی گائے ہے ایک زرد رنگ کی گائے ہے ایک ایسی گائے ہے جو زرد ہے دونوں ترہنسے ترجمہ آپ کر سکتے ہیں صفت کو پہلے بولیں گے تو ایک زرد رنگ کی گائے ترجمہ کریں گے اور اگر موصوب کو پہلے بولیں گے تو پھر جو کے ساتھ ترجمہ کریں گے ایک ایسی گائے ہے جو زرد ہے اب یہ فا کے ان جیسے کہ ابھی آپ نے سکرین پہ دیکھا تھا کہ فا قاف این مادے سے یہ فائل ان کے وزن پہ صفت ہے اسم و صفہ ہے اسم و صفہ کا استعمال جو ہے وہ تین طریقوں سے ہوتا ہے جی میں نے ابھی عربی کا مولم سبق نمبر تیس میں مولوی عبدالستار خان صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اسم و صفہ کا استعمال ہمیں سکھایا تھا تو وہاں پر بہت مزا آیا اسے ایکسپرین کرتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے تو مزید ڈیٹیل کے لیے آپ عربی کا مولم پارٹ ٹو میں سبق نمبر تیس ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو میں بات کر رہا تھا کہ اسم و صفہ کا استعمال تین طرح سے ہوتا ہے ایک تو سمپل صفت کے طور پر جیسے کہ بکرات ان کے بعد آگیا سفراؤ اور دوسرا استعمال اس کا یہ ہے کہ آپ اسم و صفہ کو ایک اسم کی طرف مضاف کر دیتے ہیں مثلا اگر میں آپ کے سامنے ایک سمپل سی ایکزمپل حسن ورڈ کو رکھتے ہوئے حسن ایک صفت ہے تو مثلا میں کہتا ہوں جی ولدن موصوف ہے اس کی میں صفت لے کے آ رہا ہوں حسن ورڈ تو میں اس صفت کو تین طریقوں سے لا سکتا ہوں میں ایک طریقہ یہ اختیار کروں گا کہ ولدن حسنن ایک اچھا لڑکا دوسرا طریقہ میں ولدن کی صفت لاؤں گا ولدن حسن الوجھی یعنی حسن اسم و صفت کو میں نے ایک اسم الوجھ کی طرف مضاف کر دیا یعنی جس کا لفظی تجمع بنتا ہے چہرے کا اچھا لیکن اچھا چہرے والا تو ولدن حسن الوجھی ایک ایسا لڑکا جس کا چہرہ اچھا ہے یا ایک اچھے چہرے والا لڑکا اور تیسرا استعمال اسم و صفت کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اسم و صفت کو بلکل اس طرح استعمال کریں جس طرح آپ فیل کو استعمال کرتے ہیں فیل جب استعمال ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا فائل ضرور ہوتا ہے اگر وہ فیل معروف ہو تو اس کا فائل ضرور ہوتا ہے چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو چاہے وہ ظاہر ہو اگر وہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے تو ہم پوری کردار استعمال کرتے ہیں نا فیل کی لیکن جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو سیغہ نمبر ایک اور سیغہ نمبر چار استعمال کیا جاتا ہے یعنی مذکر کے لیے مذکر کا سیغہ اور مونس کے لیے مونس کا سیغہ استعمال کیا جاتا ہے تو بلکل اسی طرح ابھی اس وقت میں اسم و صفحہ کو سامنے رکھ رہا ہوں اسم و فائل کی بات نہیں آئی اسم و فائل کا استعمال بھی بلکل اسی طرح ہوگا یہ اسم و صفحہ کا استعمال بتا رہا ہوں اسم و صفحہ بھی پھر اسی طرح استعمال ہوتا ہے کہ اس کا فائل یا تو ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے یا ایک اسم ظاہر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اگر اس کا فائل اسم ظاہر ہے اور اگر وہ مذکر ہے تو پھر یہ صفت کا سیخہ جو ہے مذکر کا لگتا ہے اور اگر وہ مونس ہے تو صفت کا سیخہ مونس والا لگتا ہے باسمہ میں آگی تو فاکون اسم صفح ہے اور اس کا جو فائل ہے وہ لعن کا لفظ ہے جو کہ مذکر ہے اور لعن کے ساتھ ہی ہا کی ضمیر مضافلہ کے طور پر آئی ہے اور یہ ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے بکرہ کی طرف اس لئے کہ فاکی ان لونو ہا کو ہم صفت بنانا چاہ رہے ہیں بکرہ کی کلیر ہو گیا تو وہی اگزمپل سامنے رکھیں اب میں حسنن لفظ کو استعمال کرنا چاہتا ہوں تیسرے طریقے پہ اور وہ تیسرا طریقہ ہے کہ حسنن وجہوہو تو گویا میں ولدن موصوف ایک لے رہا ہوں اور اس کی صفت تین طریقے سلا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ولدن حسنن ایک طریقہ دوسرا طریقہ ولدن حسنن وجہی دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ ولدن حسنن وجہوہو اور یہ جو ضمیر ہے نا وجہوہو میں یہ ہا کی ضمیر ہے جو کہ موصوف کی طرف لوٹنی چاہیے اگر میں موصوف اور صفت کمبینیشن استعمال کر رہا ہوں یہ ذہن میں رکھئے گا ہاں یہ اسم و صفت اگر خبر بن کر آ رہا ہے تو پھر اسے مفتہ کی مطابق کرنا پڑے گا یعنی فرق کیا کرنا پڑے گا صرف جو میں نے موصوف کو بولا ہے ولدن اس کو علف لام کے ساتھ استعمال کر دوں تو وہ الولدو بن جائے گا باقی یہ ڈیٹیل بارل منجر سرس کی ہے کہ آپ آربی کا مولم پارٹ ٹو سبق نمبر تئیس کو سن سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ اب فاقی اللونوہا جو ہے یہ ایک صفت بن رہا ہے کس کی بکرہ کی تو بکرہ کی ایک صفت ہوگی جی سفراؤ دوسری صفت ہوگی فاقی اللونوہا اور پھر آگے آ رہا ہے تسررن ناظرینہ سررہ یا سررہ کے معنی ہم نے کیا ہے خوش کرنا تو تسرر وہ خوش کرتی ہے ان ناظرینہ کو یعنی دیکھنے والوں کو اب یہ جملہ فیلیہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ نقرہ کے بعد اگر جملہ آئے تو عام طور پر وہ بھی ترقیم میں صفت بن کر استعمال ہوتا ہے تو تین صفات ہم یہاں پر بکرہ کی لاسکتے ہیں نمبر ایک سفراؤ نمبر دو فاقی اللونوہا نمبر تین تسررن ناظرینہ تو بکرہ اپنی تینوں صفات کے ساتھ مل کر یہ انہ کی خبر بن گیا انہ اپنے اسم حاکی زمیر اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر محلن منصوب یکولو فیل کے لیے مفولن بہی بن گیا یکولو فیل اپنے فائل اور مفولن بہی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر محلن مرفو انہ کی خبر بن گیا انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قالو فیل کے لیے محلن منصوب مفولن بہی بن گیا قالو فیل اپنے فائل اور مفولن بہی کے ساتھ مل کر جملہ فیلیہ بن گیا تو الحمدللہ تفصیل کے ساتھ میں نے اس آیت کو مکمل کر دیا اب چلتے ہیں جی آیت نمبر ستر کی طرح اور اس کا پہلا جملہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں قالو دعو لنا ربکا یبیل لنا ماہیا اب اس کو میں ایکسپلین نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ ایز ایز ہے جیسے کہ آیت نمبر 68 میں استعمال ہوا تھا لہٰذا آپ خود ریکال کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں پر ترکیب کیا ہوگی آگے چلتے ہیں جی ان البقرہ تشابہ علینا انہ حرف اس حروف مشباب الفیل لیکن اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے تشابہ پہلے اس لفظ کو ذرا لغت کے اتبار سے دیکھ لیں اگلی سکین پر آپ دیکھ رہے ہیں شین باہا ماد ہے اور سلاسی مجرد سے فیر استعمال نہیں ہوتا باب تفیل سے استعمال ہوتا ہے لیکن ہمارا ریکوائیڈ ورڈ نہیں ہے باب تفاعل کا لفظ ہمارا مطروبہ لفظ ہے باب تفاعل میں شین باہا کو ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا تشابہ یا تشابہ تشابہن اس کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مانند ہونا اور ریفرنس کے لیے بھی آیت خان صاحب نے یہی دی ہے اور ترجمہ بھی ساتھ لکھ دیا کہ بے شک تمام گائیں باہم ملتی جلتی ہوئیں ہم پر ہم آتے ہیں جی اپنے جملے کی طرف انہ حرف از حروف مشبہ بلفیل ہو گیا انہ کا ایک اسم ہوگا جو کہ منصوب ہوگا ایک خبر ہوگی جو کہ مرفوع ہوگی انہ کا اسم البکرہ منصوب ہے اور یہاں پر جنس البکر استعمال ہوئے کلیر ہو گیا یعنی تمام گائیں کے ساتھ ہم ترجمہ کر سکتے ہیں یہاں پر اور تشابہ یہاں سے خبر شروع ہو رہی ہے انہ کی اور خبر جو ہے ایک جملہ فیلی ہے لہٰذا ہم اس جملہ فیلی کو محلن مرفوع کہیں گے تشابہ فیل اور فائل ہو گیا پہلا سیکھا ہے ماضی کا تشابہ اور علینا جو ہے جار مجرور متعلق ہو گیا تشابہ فیل کے تشابہ فیل مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر انہ کی خبر ہو گیا اور انہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا تو ترجمہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ بے شک تمام گائیں باہم ملتی جلتی ہوئیں ہم پر جو خان صاحب نے ترجمہ کی ہے وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد سترمی آیت جو ہے وہ اس جملے پر ختم ہو رہی ہے وَإِنَّا وَإِن شَاءَ اللَّهُ لَمُخْتَدُونَ واو حرف عطف ہو گیا انہ پھر آ گیا انہ کا اسم ہوگا ایک خبر ہوگی انہ کا اسم یہاں پر نا کی ضمیر ہے جو کہ آپ کو علف کے طور پر نظر آ رہی ہے یعنی نون اس کا حضب ہوا ہوئے اصل میں یہ لفظ تھا انہ نا تو تین نون آ رہے تھے تو عرب نے ایک نون کو بیچ میں سے نکال دیا تو انہ جہاں بھی لکھا آئے گا اس کے معنی ہوں گے بے شک ہم تو انہ یہاں پر بے شک ہم کے معنی میں ہے اور انہ کا اسم جو ہے وہ نا کی ضمیر ہے جو علف کی صورت میں نظر آ رہی ہے انہ کا اسم ہم نے ڈھونڈ لیا انہ کی خبر جو ہے وہ لَمُخْتَدُونَ ہے کیونکہ لام جو ہے لامِ مُزَال کا اس پر داخل ہوا ہوا ہے اور مُخْتَدُونَ لفظ کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ یہ احتدہ یحتدی ہاد آل یا مادہ بابِ افتیال میں ڈل کر اسم الفائل بنتا ہے مُخْتَدِيُّن اور جمع اس کی بنتی ہے مُخْتَدِيُّونَ اوریجنلی چینجز کے بعد مُخْتَدُونَ بن جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے معنی ہے ہدایت یافتہ یعنی ہدایت پانے والے تو وَإِنَّا لَمُخْتَدُونَ اور بے شک ہم یقیناً ہدایت پا لیں گے بیچ میں ایک جملہ آ رہا ہے انشاءاللہ اور بلکہ جملہ بھی نہیں جملے کا بھی ایک حصہ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ جملہ شرطیہ بیچ میں آ رہا ہے آپ کو بتا ہے حرف و شرط ہوتا ہے اور حرف و شرط جب بھی آتا ہے تو ایک شرط والا جملہ ہوتا ہے ایک جواب و شرط ہوتا ہے تو شرط موجود ہے شاءاللہ شاء فعل ہے جو کہ شین یا حمزہ مادے سے ہے اور اللہ اسم اس کا فائل ہے شاء فعل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط ہو گیا جواب و شرط اس کی محضوف ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اور یہ جملہ پھر جملہ موت رضا کہلاتا ہے جو کہ عام طور پر مفتر اور خبر کے درمیان میں آ جاتا ہے ہم نے کسی لیکچر میں اس کو بھی تفصیل سے دیکھا تھا بہرحال گرامہ والوں نے مزید اس پہ باتیں کی ہیں تو وہ تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جی گریمیریانز کی جو مختلف آرہا ہیں وہ دو صورتیں بناتے ہیں جی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے انہ لامختدونہ اس میں انہ کی خبر لامختدونہ ہی بامانہ احتدائینا اس کا جواب شرط ہے کیونکہ شرط کا فعل جواب شرط میں بھی ایک فعل چاہتا ہے گویا وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ عبارت یوں بننی چاہیے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا کیا چاہا مفہولن بھی کو بھی محضوح مانتے ہیں کہ ہدایتنا ہماری ہدایت کو یعنی مزا مزا فعلہ ہدایتنا کو وہ مفہولن بھی محضوح مانتے ہیں اور اس کو پھر وہ شرط بنا لیتے ہیں اور جواب شرط جو محضوح مانتے ہیں وہ کہتے ہیں احتدائینا تو ہم ہدایت پا لیں گے یعنی پورا جملہ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ اس طرح کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہدایتنا احتدائینا اگر اللہ تعالی ہماری ہدایت چاہے گا تو ہم ہدایت پا لیں گے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ صورت گرامر والے ذکر کرتے ہیں اور دوسری صورت وہ یہ کہتے ہیں کہ جواب شرط یہاں پر محضوح ہے اور یہ جملہ انہ لا مختدونہ اس پہ دلالت کرتا ہے یعنی یہ جواب شرط کے طور پر مقدم آیا ہے اس لیے کہ جملہ شرطیہ کا جو پہلا حصہ ہے نا یعنی شرط والا حصہ یعنی انشاءاللہ یہاں پر جملہ موت رضا کے طور پر عبارت کے درمیان میں آیا ہے ٹھیک ہو گیا اور پھر اس کی ایکزمپل وہ دیتے ہیں جیسے گرامر والے کہتے ہیں کہ انہ کا ظالمون اس کی خبر ہوگی ان فالتا قضا تو انہ کا ظالمون ان فالتا قضا بے شک تو ظالم ہوگا اگر تو نے ایسا کیا یعنی اگر تو ایسا کرے گا تو تو ظالم ہوگا تو بات ہوئی ہوگی نا کہ یہ جو اگر تو ایسا کرے گا تو تو ظالم ہوگا تو یہ جو تو ظالم ہوگا نا یہ ایکچولی جواب شرط کے طور پر ہی آیا ہے تو اس توجیح کے مطابق پھر اس کی عبارت کو یوں بنتی ہے کہ انہ لَمُحتَدُونَ انشاءاللہ ہدایتنا انہ لَمُحتَدُونَ یعنی یہ جواب شرط ہے اور انشاءاللہ ہدایتنا یہ شرط ہوگیا تو اس طریقے سے گویا گرامر والے جو ہیں وہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں بہرحال ہم سمپل اگر رکھے نا تو بات صرف اتنی سی ہے کہ انہ لَمُحتَدُونَ یہ ہمارا جملہ اسمیہ ہوگا اور انشاءاللہ کو بیچ میں ہم جملہ مطرزہ کے طور پر مان لیں ٹھیک ہوگیا جی آیت نمبر ستر مکمل ہوگی اب چلتے ہیں آیت نمبر اکتر کی طرف اور آیت نمبر اکتر کے جو شروع کے الفاظ ہیں بَقَرَتُونَ تَقْ وہ سیم قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَتُ لَا ذَلُولُن تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْكِلْ حَرْثَ مُسَلَّمَةُ اللَّا شِيَتَ فِيهَا اس میں الفاظ جو نئے استعمال ہوئے جو پہلے ان پر نظر ڈالیں اس میں پہلا نئے لفظ ہمیں نظر آ رہے ہیں ظلول کا جو کہ پہلے ہم نے دیکھ لیا ہے لیکن میں پھر آپ کے سامنے اس کو رکھ دیتا ہوں ظلول جو ہے یہ ظال لام لام مادے سے فعول کے وزن پر مبالخے کا سیکھا ہے بہت زیادہ تابدار کیا ہوا یعنی صدھایا ہوا اور ریفرنس کے طور پر آیت یہی آ رہی ہے ہر جگہ پر اس کے بعد دوسرا لفظ ہے تُسیر کا تُسیرو فیل مزارے ہے اور اس کا مادہ بھی دیکھ لیں سا واؤ را باب نصر ای انسرو سے آتا ہے کن معنی میں آتا ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہاں باب افعال میں جب استعمال ہوتا ہے اَسْوَرَا يُسْوِرُوا اِسْوَارَن اَجْوَف ہے چونکہ اَسْوَرَا يُسْیرو اِسْارَةً بنتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اجْوَف واؤی جب بھی باب افعال میں آتا ہے اجْوَف واؤی اجْوَف جائی تو مستر میں ایک گولتا ہے اینڈ پر ایڈ کی جاتی ہے اَشْوَرَا يُسْیرو اِشْارَةً اَجْعَبَا يُجِیبُ اس کے معنی جی اوپر اٹھانا یعنی زمین جوتنا کیونکہ اس میں زمین کی مٹی کو اوپر اٹھاتے ہیں تو اوپر اٹھانے کا مفہوم زمین جوتنا میں کیسے آ گیا کہ مٹی کو زمین کی مٹی کو اوپر اٹھایا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگرہ لفظ ہے جی تسکی تسکی یہ بھی مادہ ہم نے دیکھ لیا تھا ویسے تو جب اس تسکا میں ہم نے اس فیل کو ڈسکس کیا تھا تو وہاں پر یہ زمین زکر ہو گیا تھا سین کعب یا مادہ سقا یسقی باب درابہ یدربو سے کسی کو پلانا سیراب کرنا اس کے بعد پھر الحرس حرس کھیتی کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں مسلمہ کا لفظ جو ہے اس کو ذرا دیکھ لیں مسلمہ جو ہے یہ باب تفیل میں سین لامی مادہ سلمہ یسلم تسلیمن اس کے ایک معنی ہے جی آفہ سے بچانا یعنی کسی کو کسی کے سپرد کرنا دوسرے معنی ہے صحیح و سالم یعنی پورا رکھنا اور تیسرے معنی ہے سلامتی کی دعا کرنا ٹھیک ہو گیا اس سے پھر آپ دیکھیں مسلمہ تن اسم مفول کا لفظ بنتا ہے سلمہ یسلمہ اور مزید فیہ ابواب میں آپ جانتے ہیں کہ اسم فائل اور اسم مفول کیسے بنتا ہے جس طریقے سے اسم فائل بنتا ہے یعنی یہ یسلمہ سیکھے کو لیں سامنے علامت مزارے یا ہٹا کر میم پیش والی لگا دیں اور اہن کلمہ کو زیر دے دیں جو کہ پہلے ہی ہے اور لام کلمہ پر پیش ڈبل کر دیں تو یہ بن جائے گا جی مسلمن اور مسلمن اس سے اسم مفول بنانا چاہتے ہیں تو اہن کلمہ کی زیر کو زبر سے چینج کر دیں تو مسلمن بن گیا اور مسلمن کی مونس مسلمہ تن بن جائے گی اور مسلمن کی مونس مسلمہ تن بن جائے گی تو مسلمہ تن کا لفظ بھی آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا نیچے کہ اسم مفول ہے بہتور صفت آتا ہے بچایا ہوا سپرد کیا ہوا پھر آخری لفظ ہے جی ہمارا اس آیت کا شیعتہ یہ جو شیعتہ ہے اس کا مادہ ہے جی واؤ شین یا واؤ شین یا آپ کہیں گے اس میں واؤ کہاں گیا تو واؤ جو ہے بعض مادوں میں جیسے میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں کہ جیسے واؤ این دال مادہ ہے واؤ دا یائی دو واؤ دا یائی دو پہلے تو مزارے میں سے واؤ ڈراپ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے واؤ دا یائی دو یو ایدو نہیں میں کہہ رہا واؤ دا یائی دو جنہوں نے خیر سے یہ فعال ہمارے پڑھے ہوئے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس کا مستر جو ہے واؤ دن بھی آتا ہے اور ادہ تن بھی آتا ہے یعنی واؤ دن تو سمپل واؤ این دال مادہ پی آ گیا نا مستر میں اور مستر کو ہم منصوب فارم میں بولتے ہیں تو میں نے واؤ دن بولا ہے لیکن بعض وقت واؤ کو حضف کر کے اس کے عوض میں گولتا لگا دی جاتی ہے این پہ جسے مستر کی تا کہتے ہیں وہ ادہ تن بن گیا ادہ تن اسی طرح وصف یاسفو وصفن یا صفتن تو اسی طرح اگر دیکھیں وشا یشی وشا یشی وشین یا شیعتن ٹھیک ہے نا انہی معنی میں بن رہا ہے تو شیعتن جو ہے وہ شیعتن کے طور پر ایک اسم ذات بھی ہے داخ کے معنی میں نشان کے معنی میں ٹھیک ہو گیا اور ورک کے طور پر جب یہ آئے گا تو لکھا ہوئے کہ اس جیس کو مصنوعی طور پر سجانا یعنی نقشو نگار بنانا اور شیعتن کے لیے ریفرنس آیت کا خان صاحب نے یہی دیا ہے اللہ شیعت فیہ کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ہے اس گائے میں تو الحمدللہ جتنے بھی نئے الفاظ تھے وہ ہم نے دیکھ لی ہے اب ہمارے لئے ذرا اس کو گرمیٹر کے لیے انیلائز کرنا آسان ہوگا تو کالا فیل اور فائل ہو گیا جی انہو سے اس کا مفہولن بھی شروع ہو رہا ہے انہ کا اسم ہا کی ضمیر ہے اور خبر جو ہے یکولو سے شروع ہو رہی ہے یکولو فیل اور فائل ہے اور اس کا مفہولن بھی جو ہے انہ سے شروع ہو رہا ہے انہ کا ایک اسم ہے ہا اور اس کی خبر جو ہے بکراتون ہے کلیر ہو گیا تو یہ میں دوبارہ وہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہے ورنہ پھر لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا تو بکراتون کی اب آگے صفت آ رہی ہے جی کیا صفت ہے لا زلولن لا زلولن زلول کے معنی ابھی ہم نے دیکھے ہیں کہ بہت زیادہ تابع دار کیا ہوا یعنی صدھایا ہوا یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم نے آیت نمبر افسر میں کہتا ہے لا فاردن ولا بکرن میں ٹھیک ہے تو یہ لا زلولن ہے اسی طرح ہے یعنی وہاں پر ہم نے کیا کیا تھا کہ لا کو ہم نے کہا جی نہیں کے معنی میں لے لیں اور نہیں کے معنی میں اور زلولن کو بکراتون کی صفت بنا دیں یعنی وہ ایک ایسی گائے ہے جو زلول نہیں ہے اور دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ لا کے بعد ہمیں ایک جملہ اسمیہ جو ہے اس کو ہم بکرہ کی صفت بنا دیں یعنی لا ہیا زلول ان کے طور پہ ٹھیک ہو گیا یعنی ایسی گائے جو کہ زلول نہیں ہے اچھا زلول نہیں ہے کیا معنی جو کہ صدھائی ہوئی نہیں ہے یہی معنی ہو گئے نا اس کے بعد پھر آگے آ رہا ہے تسیر الاردہ اب یہ تسیر الاردہ کو ہم کیا بنائیں اس کو ہم بکرہ کی صفت نہیں بنا سکتے ذہن میں رکھئے گا اس لیے کہ اگر ہم اسے بکرہ کی صفت بنا دیں گے نا تو تسیر الاردہ کے معنی ہو جائیں گے جو زمین جوتتی ہے تو زمین جوتتی ہے یہ بکرہ کی صفت نہیں ہے اسے ہم زلول ان کی صفت بنائیں گے زلول ان کی صفت بنائیں گے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو کہ صدھائی گئی نہیں ہے کہ زمین کو جوتے باسمیں میں آگئی اچھا اب آپ کہیں گے کہ یہ صفت بن تو سکتی ہے بکرہ کی لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ گرامر ہی ہر چیز کا حل نہیں ہوتی اس میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ہمارے اسلاف نے سمجھا ہے اور اس کو ہم پیچھے سے پیچھے لے کے جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ہمیں سمجھایا ہے ذہن میں رکھئے گا ورنہ پھر تھوڑی سی گرامر پڑھنے کے بعد پھر گڑ بڑ شروع ہو جاتی ہیں آپ پھر جس کو چاہے جس کے ساتھ جوڑ لیں کیونکہ گرامر میں بہت ساری کنجائشیں موجود ہوتی ہیں تو یہ اصل میں ظلول ان کی صفت ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے کہ جو صدھائی ہوئی نہیں ہے کہ وہ زمین جوتی ہے کہ وہ زمین جوتی ہو جو زمین جوتی ہے اور پھر اسی تسیر الارد پہ ہم کریں گے عطف تسکل حرث کو واو عطفہ ہو جائے گا لا زائدہ برائے تعقید کے آ جائے گا اور تسکل حرثہ کھیتی کو سہراب کرتی ہے لفظی ترجمہ ہو گئی ہے یعنی وہ ظلول نہیں ہے یعنی صدھائی ہوئی نہیں ہے جو حل چلاتی ہے اور نہ ہی کھیتی کو سہراب کرتی ہے باقی انشاءاللہ ترجمہ میں ہم اس کو دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ جو ہم تفسیر جلال این میں دیکھیں گے کہ اس میں کس طریقے سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا گیا تو تو سیر الاردہ یہ جملہ فیلیا ہم بنا لیں گے جی ماتوفل ہے واو عطفہ ہو جائے گا تسکل حرثہ جو ہے یہ ماتوف ہو جائے گا لا جائے سے کہ میں ارسکل حرثہ جو ہے کہ زائدہ ہے تاقید کے لئے تو ماتوفل ہے اپنے ماتوف سے مل کر یہ زلولن کی صفت بن جائے گا یعنی زلولن خود صفت بن رہا ہے بکرہ کی اور ماتوفل ہے اپنے ماتوف سے مل کر یعنی تسیر الاردہ تسکل حرثہ سے مل کر یہ صفت بن رہا ہے زلول کی تب ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ وقف نظر آتے ہیں آگے جی وقف نظر آ رہا ہے آپ کو جائز پھر ہے مسلماتن اب یہ صفت جو ہے ہم گائے کی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بکرہ کی صفت کر لیتے ہیں کہ وہ مسلمہ ہے گویا یہ بکرہ کی دوسری صفت ہے ایک صفت ہوگی اس کی لا ظلولن اور دوسری صفت ہوگی مسلماتن اور اس کو بھی ہم بالکل اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہیا مسلماتن جملہ اسمیاں بنا لیں اور صفت جو ہے وہ پھر قرار دیتے ہیں یہ بھی possible ہے لیکن یہاں پر سمپل مسلماتن جو ہے وہ سمپل سمپل صفت بن رہا ہے اس لئے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے پھر اس کے بعد جو آگے آ رہا ہے لا شیعتا فیہا لا کے بعد شیعتا آپ دیکھیں ہم نے ایک پڑا تھا بیسیک کورس میں کہ لا کے بعد جب بھی آپ کو کوئی اسم نکرہ بغیر تنوین کے حالت نصب میں نظر آئے تو وہ لا جو ہے وہ لا نفی جنس کہلاتا ہے تو یہ لا نفی جنس ہے اور اس کی ایکزمپل ایک ہم نے یاد رکھی ہے لا رئیبہ فیہی یہاں پر آ رہا ہے لا شیعتا فیہا تو یہ لا نفی جنس ہے شیعتا اس کا اسم ہے اور فیہا جو ہے جان مجھو اس کی خبر ہے اور لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیاں ہو کر یہ یہ مسلمہ تو ان کی صفت بھی بن سکتا ہے گرامیٹیکلی اور اس سے معنی میں کوئی گڑبر نہیں ہوگی اور بکرہ کی صفت بھی بن سکتا ہے کلیروں کی بات تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ وہ گائے نا اس کی کیا کیا صفات آگئی ایک صفت یہ آگئی کہ لا ظلولن اور پھر ظلول کی آگئے ایک صفت آ رہی ہے اور دوسری صفت آ رہی ہے مسلمہ صحیح سالم ہو اور صحیح سالم کی صفت ہم کر سکتے ہیں تو مین دو صفات کر لیں اس طرح کر لیں اور لا شیعتا فیہا کو مسلمہ کی صفت بنا دیں کلیر ہو گیا یا لا شیعتا فیہا کو بھی آپ بکرہ کی صفت بنا دیں کہ ایسی مسلمہ جو لا شیعتا فیہا ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں کسی قسم کا داغ نہیں ہے کلیر ہو گی تو یہ ذرا ٹیکنیکل سی چیزیں تھیں امید ہے کہ آپ ایک دو دفعہ اسے کریں گے تو انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا مزید ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے اس کو تصیر جلالین میں اب آپ اسے بند کر لیں آیت کے حصے سے کو کہ انہ کا اسم ہا ہو گیا بکرہ تن کی بکرہ تن موصوف ہے اس کی ایک صفت جو ہے وہ ہے لا زلولن اور دوسری صفت ہے مسلمہ تن اور تصیر الارضہ ولا تسکل حرسہ یہ ماتوف علی ماتوف ملا کر یہ زلولن کی صفت بنا دیں اور لا شیعتا فیہا کو مسلمہ تن کی صفت بنا دیں تو موصوف اپنی صفات کے ساتھ مل کر یہ انہ کی خبر ہو جائے گا انہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہو کر یکولو فیل کے لیے محلن منصوب مفولن بھی ہو جائے گا یکولو فیل اپنے فائل اور مفولن بھی سے مل کر جملہ فیلیاں خبریہ ہو کر پہلے انہ کی خبر بن جائے گا اور محلن مرفوع خبر قرار دیا جائے گا انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہو کر کالا کے لیے مفولن بھی بن جائے گا اور محلن منصوب قرار دیں گے ہم اسے اور کالا فیل اپنے فائل اور مفہولن بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریا بن جائے گا اس کے بعد اگلا جملہ آ رہا ہے کالو کالو فیل اور فائل ہو گیا اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے لیکن جاہا کو ذرا دیکھ لیں جیتا کا لفظ استعمال ہوئے یہاں پر تو گرامر میں جیم یا اور حمزہ مادہ ہے جاہا یجیو چینجز کے بعد پہلے جاہا یجیو ہے اجوف مادہ ہے جاہا یجیو اور جیعتن جاہا یجیو کے معنی ہوتے ہیں آنا کے لیکن جب یہ باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے ساتھ آنا یعنی لانا اور اس کے ایک معنی ہوتے ہیں کوئی کام کرنا تو کوئی کام کرنے کے لیے بھی یہ جاہا یجیو فیل استعمال ہوتا ہے جیتا جاہا سے جب ہم گردان کرتے ہیں تو بنتی ہے جاہ جاہا جاہو جاہت جاہتا جئنا جیتا جیتما 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 نا تو جیتا اب باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو ہم لانا کے معنی میں کریں گے پہلے اتنے حصے کو ذرا گرمیٹیکل انیلائیز بھی کر لیں اور توجہوں کو کر لیں جیتا تو آیا بالحق کی جار مجرور متعلق جیتا فیل کے حق کے ساتھ یعنی تو حق لائیا جیتا فیل فائل اور متعلق ہو گیا ٹھیک ہے یہ جملہ فیلیا ہو گیا یہ جیتا بالحق کی کو ہم نے انیلائز کر دیا اب واپس چلتے ہیں جی الانا لفظ جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں الانا ایک ظرف ہے اور مبنی استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی بہت آسان ہے جسے ہم انگریزی میں نو لفظ سے شو کرتے ہیں نو یعنی اب یعنی اس وقت کلیر ہو گیا اس کے مادے پر ہم کوئی بات نہیں کریں گے بہر الانا کے طریقے استعمال کے بارے میں تمام پرانی جو کتابیں ہیں لغت کی اور نحف کی اس میں یہی لکھا گیا ہے کہ یہ لفظ ہمیشہ ال کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں بس اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ یہ ہمیشہ ال کے ساتھ آتا ہے الگ نہیں آتا اور یہ ال جو ہے یہ اس لفظ کا ایک مستقل حصہ ہے جیسے اللہ زی اس الموصول کے ساتھ ال جو اٹیش ہوتا ہے اور اسی طرح ال لگا ہوا ہے اللہ اسم کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں ہم اس میں نہیں جاتے جی الہ ان کے ساتھ ال لگا ہوا ہے ہم یہ کہتے ہیں جو اٹیش بلکل الگ ہی نہیں ہوتا اللہ زی کے ساتھ بھی ال نہیں ہے الگ ہوتا اللہ اسم کے ساتھ ال الگ نہیں ہوتا تو اسی طرح ال آنا کے ساتھ بھی ال جو ہے وہ الگ نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اٹیشٹ ہے پھر دوسری بات یہ جو میں ارز کر چکا ہوں کہ لفظ مورب نہیں ہے بلکہ مبنی ہے اور مبنی بر فتح ہے یعنی زبر کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے اور اس سے پہلے الہ بھی اگر لگ جائے حرف فجر تو الال آنہ ہی کہا جاتا ہے الال آنی نہیں کہا جائے گا تو یہ چونکہ مبنی لفظ ہے لہٰذا اس سے پہلے اگر الہ بھی لگا ہوگا تو یہ الال آنہ ہی ہوگا الال آنی نہیں ہوگا الانہ کے پھر معنی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ماضی اور مستقبل کے درمیان موجودہ حاضر وقت جسے اردو میں اب یا اس وقت سے ظاہر کیا جا سکتا ہے یہ اس کے معنی ہوتے ہیں گویا یہ لفظ ایک طرح سے الیومہ آج کی طرح استعمال ہوتا ہے بس فرق یہ ہے کہ الیومہ کہتے ہیں کہ مورب بھی ہے نکرہ بھی استعمال ہوتا ہے یعنی ال اس کا ہٹ جاتا ہے لیکن اس کا ال جو ہے وہ کبھی نہیں ہٹتا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک اور دلچسپ بات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ قرآن مجید میں الان لفظ جو ہے یہ آٹھ جگہ استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ بغیر کسی حرف جرک کے اصل صورت میں بطور زرف منصوب ہی آیا ہے اور ہر جگہ اس کا اردو ترجمہ سب نے عموماً اب سے ہی کیا ہے اب اس کو جرہ ہم اگر بند کریں اس حصے کو قالو فیل اور فائل ہو گیا الانہ جو ہے اس کو ہم مطالقوں کے ظرف ہے ظرف اور ظرف ہو چاہے جار مجرور مطالق کی ہوتا ہے فیل کے یعنی جیتہ فیل کے مطالق کر لیں گے اس کو مقدم کر لیں گے اس کا مفہول فی بھی کہہ سکتے ہیں اور جیتہ فیل اور فائل ہو گیا اور بالحقی جار مجرور مطالق ہو گیا جیتہ فیل کے تو جا فیل اپنے فائل اور مطالق اور مفہول فی مقدم سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر یہ قالو فیل کے لیے مفولن بھی ہو گیا لہذا محلن منصوب کہلائے گا قالو فیل اپنے فائل اور مفولن بھی کے ساتھ مل کر جملہ فیلیا بن گیا تو الحمدللہ یہ حصہ بھی ہمارا گرامیٹیکلی انیلائز ہو گیا اب چلتے ہیں جی اگلے جملے کی طرف اور وہ ہے فزبہو ہا یہ ایک دو اور تین الفاظ کا مجموعہ ہے جس میں ایک فا ہے ایک زبہو ہے اور ایک ہا کی ضمیر ہے فا یہاں پر آتف ہے زبہو زبہ یا زبہو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں اس مادے کو اس کے باپ کو زبہ کرنے کے معنی میں آتا ہے زبہو زبہ زبہا زبہو انہوں نے زبہ کر دیا انہوں نے زبہ کر ڈالا اور ہا جو ہے مفول کی ضمیر ہے اٹی زمیر جب بھی فیل کے ساتھ ہوتی ہے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ اس فیل کے لئے مفولن بھی بنتی ہے زبہو ہا انہوں نے زبہ کر دیا اس کو تو یہ پورا جملہ فیلیا بن گیا وما قادو يفعلون واؤ کا ہم حالیہ مان لیں گے مان آفیہ اور قادو یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے یقادو البرک جب ستو بکرہ میں وہ آیت کی تھی تو اس وقت ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھاتا ہے یہ آپ کے افعال مقاربہ میں سے ہے اور تفصیل سے اس وقت ہم نے بات کی تھی یعنی اس کی خبر کا اس کے اسم کے قریب واقع ہونا کویا یہ بھی ایک جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے تو جس طرح افعال ناکسہ ہوتے ہیں اسی طرح افعال مقاربہ بھی ہوتے ہیں ان کا بھی ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے تو بلکل اسی طرح پھر ان کا اسم جو ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے ظاہر بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں نافیہ ہے کیونکہ ماضی قادہ اور قادہ کا مزارے جو ہے یقادو ہم نے وہاں پر استعمال کیا تھا قادہ یقادو تو قادو یہاں پر جمعہ کسی ہے ماضی کا ہے اس لئے ماں نافیہ لگی ہوئی ہے اور قادو میں اسم جو ہے قادہ کا وہ واو ہے جسے ہم ہم کہتے ہیں اور جو خبر ہے قادہ کی وہ ہے یفعلونا فیلمزارے ہے اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ فرق یہ ہے کہ افعال ناکسہ اور افعال مقاربہ میں کہ افعال ناکسہ کی جو خبر ہے وہ اس مفرد بھی آ سکتی ہے لیکن افعال مقاربہ جو ہے ان کی خبر ہمیشہ فیلمزارے ہی آیا کرتی ہے کلیر ہو گیا تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں فیلمزارے کے دور پہ ہی خبر آ رہی ہے تو واو حالیہ ہو گیا اور ماں حرف نفی ہو گیا قادہ فیلے فیل اس فیل مقاربہ اور واو اس کا اسم ہے یفعلونا اس کی خبر ہے اور قادہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ بن گیا اور یہ جملہ جو ہے یہ واو حالیہ کی وجہ سے محلن منصوب ہو جائے گا اور کس کا حال ہے یہ یعنی زبعہو میں جو واو کی ضمیر ہے اسی کا ظاہر بات ہے حال ہے کہ انہوں نے اس گائے کو زبعہ کر ہی ڈالا وما قادو یفعلونا یعنی وہ لگتے نہیں تھے کہ کریں گے اس میں تھوڑا سا میں مزید آپ کے سامنے اس کے معنی پر ذرا بات کر دوں فیل مقارب قادہ بصورت ماضی منفی اگر ہو جیسے کہ یہاں پر ما قادو ہے تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ فیل ہو تو گیا اگرچہ ہوتا لگتا نہ تھا یعنی ہونے کے قریب نہ تھا اور اگر فیل مقارب بصورت ماضی مصبت یعنی یہاں پر ما قادو ہے نا اگر قادہ ہوتا جیسے وہاں پر آتا ہے نا یہ قادو البرکو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فیل ابھی ہوا تو نہیں اگرچہ ہونے کے قریب آ لگا تھا تو ماضی کے ساتھ میں ترجمہ یہاں پر یہ آپ کے ذکر کروں کہ وما قادو یف آلونہ انہوں نے اسے زبا کر تو ڈالا ٹھیک ہے انہوں نے اسے زبا کر دیا یعنی وہ فیل ہو تو گیا اگرچہ ہوتا لگتا نہ تھا یہ پھر اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو اس طریقے سے ہم اس کا ترجمہ کرنے کوشک ہوں باقی انشاءاللہ ترجمہ میں ہمارے سامنے مزید ڈیٹیل آ جائے گی اور تفسیر جلاللہ انشاءاللہ ہمیں مزید واضح کر دے گی اور یہاں پر آیت نمبر 71 الحمدللہ مکمل ہو جاتی ہے اور آٹھوں رکوع بھی مکمل ہو جاتا ہے اب چلتے جی العراب کی طرف اور تیجی سے ذرا دیکھتے ہیں ہم نے سارا کچھ تو کر لیا اور میں کوشش شاید یہ کروں میرا ارادہ یہ بن رہا ہے کہ جو نوہ رکوع ہم شروع کریں گے اس میں میں یہ العراب اور جملوں کا عراب غیرہ سارا ہٹا دوں گا میں صرف انہی باتوں کو اپنے سامنے رکھ کر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس طرح ایک تو لیکچر لمبا نہیں ہوگا اور آپ کو ڈبل محنت نہیں کرنی پڑے گی اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو مجھے ضرور رائے دیجئے کہ العراب اور جملوں کا عراب اور تفسیر جلال لین کو میں شامل کروں ساتھ دسپلے میں لاؤں یا ہٹا دوں یا انہی سے میں ہیلپ لوں اور وہی چیز اپنی آیات کو انیلائز کرنے میں ذکر کر دوں یہ آپ کے لیے ایک کویسٹن ہے جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر ضرور روشنی ڈال لیں گے تو چلتے ہیں جی آیت نمبر انتر کے ال اعراب کی طرف ال اعراب قالد اولانا ربکا یقولو انہا بکراتون سبقا اعراب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اعراب گزر چکا ہے جی پچھلی آیت میں ٹھیک ہے مفردات بھی اس کے ہو چکے ہیں اور جملے بھی سارے گزر چکے ہیں سفراؤ نات ہے صفت ہے بکرہ کی اور فاقعون نات ثانی ہے یعنی دوسری نات ہے دوسری صفت ہے بکرہ کی اور لون جو ہے یہ فائل ہے اسم الفائل فاقعون کا انہوں نے اسم الفائل ہی لیا ہے لیکن ہم نے اسے اسے اسم صفحہ ٹریٹ کیا اور مرفوع ہے لون اور ہا مضافل ہے تسرر فیلمزارے ہے فائل اس میں چھپی زمیر ہے اور جو کہ ہیا کی زمیر ہے اور ان ناظرینہ مفعولن بھی ہے جملہ ایک ہی اس میں استعمال ہوتا ہے وہ میں نے نیچے لکھ دیا کہ جملہ تسرر ناظرینہ فی محل رف نات ہے یعنی صفت ہے بکرہ کی تو بکرہ کی تین صفات ہم نے دیکھ لی تھی آیت نمبر انتر میں آیت نمبر ستر کے اعراب کی طرف چلتے ہیں اس کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مرہ اعراب ہوا ہے اس کا اعراب گزر چکا ہے آگے جو ہیں الفاظ نئے تھے وہ انہ حرف زروف مشبہ بالفعل البقرہ اسم انہ ہے تشابہ فعل ماضی ہے فائل زمیر چھپی ہوئی ہے ہوا علا حرف جر ہے نا زمیر ہے مجرور ہے اور یہ جار مجھ مطالق ہے تشابہ فعل کے واؤ آتف ہے اور انہ کل اول پہلے انہ کی طرح ہے نا اس کا اسم ہے اور ان حرف شرط ہے شع فعل ماضی ہے اور اللہ اسم جو ہے یہ اس کا فائل ہے اور لام المزاہل کا یہ تاقید کیلئے آیا ہے محتدون خبر انہ ہے اور محتدون میں واو جو ہے وہ ساری بتا رہے ہیں اس کی علامت رفع کی علامت ہے اس کو چھوڑ دیں تو یہ بھی ہو گیا جی اور آیت نمبر ستر میں استعمال ہونے جملوں کا اعراب دیکھ لیں جملہ ان البقرہ تشابہ لام احلالہ تعلیلیہ انہیں کہا اس کو جملہ تعلیلیہ بنا لیں زیادہ آسانے استعناف بیانی پھر پینڈنگ ہے پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے اس پر ہر دفعہ میں سوچتا ہوں بات کروں گا لیکچر لنبا ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے یہ استعناف بیانی رہ جاتا ہے ہمارا تو اتنے ہی حمالی کافی ہے کہ لا محلالہ تعلیلیہ ہے جملہ تعلیلیہ ہے جملہ تشابہ علینا فی محلی رف خبرو انہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ تعلیلیہ پہ ہی عطف کر دے اس کا اور یہ دیکھ لیں جی جملہ انشاءاللہ لا محلالہ اترازیہ یہ جملہ اترازیہ ہے جسے ہم نے جملہ مطرزہ کہا تھا نا یہ وہی ہے بالکل وَجَوَابُ شَرْط مَحْزُوفٌ دَلَّا لَهِ مَا قَبْلِهِ اَي فَهِدَایَتُنَا حَاسِلَتُن ٹھیک ہو گیا نا تو بالکل وہی ہوں نے کہا اس کا جواب شر جو ہے محزوف ہے تو یہ جملہ مطرزہ بیچ میں آیا ہے انہ کے اسم اور انہ کی خبر کے درمیان آیت نمبر اکتر جو کہ ایک لمبی آیت تھی اس کا اعراب بھی الْعِرَاب آپ کو لمبا نظر آ رہا ہے الْعِرَاب قَالَ إِنَّهُ يَقُولِ إِنَّهَا بَقَرَحْ مَرَّا عِرَابُوْحَا عِرَاب گزر گیا جی اس کا اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے کوشش کی ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے لا انہوں نے کہا جی نافی ہے ظلولن صفت ہے بقرہ کی مرفوع ہے اس لیے تو سیر فیلمزارے ہے اور فائل اس کا ہیا کی ضمیر ہے الْعَرْض مَحْفُلُن بھی ہی ہے اور یہ کیا بن رہا ہے شاید یہ آگے بتائیں واؤ آتفہ ہے لا نافیہ تسکی فیلمزارے اور اس کا فائل ہیا زمیر چھپی ہوئی اندر الْحَرْض مَحْفُلُن بھی ہی یہ منصوب ہے بس ابھی وہ صرف اعرابی ذکر کر رہے ہیں مسلمہ صفت ہے بقرہ کی تو انہوں نے دیکھیں اگر صفت ہوتی نا تو وہ وہاں پر ذکر کر دیتے ہیں انہوں نے بھی صفت صرف کسے قرار دی ہے ظلول کو کلیر ہوگے نا اب دوسری صفت وہ کر رہے ہیں مسلمہ لا نافیہ للجنس ہے شیعتہ اسم ہے اس کا اور فی محل نصب ہے اور فی ہا جو ہے یہ خبر ہے کوئی انہوں نے ذکر نہیں کیا تو گویا انہوں نے بھی دو ہی صفات بنائی ہیں بقرہ کی ایک ظلولن لا ظلولن اور دوسری جو ہے وہ مسلمہ دون کلیر ہوگیا اس کے بعد قالو فیل ماضی ہے واؤ اس کا فائل ہے اور یہ مطالق ہے جیتا ہم نے بھی ایسے کیا ہم نے مخلن بھی بنا دیا تھا انہوں نے مطالق کر دیا اور جیتا جو ہے وہ فیل اور فائل ہے بلحق جار مجھو مطالق بھی جیتا ہے اور بعد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں لت تعدی دیا یعنی متعدی بنانے کے لیے لائی گئی ہے جا فیل کو فا آتفہ زبہو کالو کی مثل ہے ہا مفولن بھی ہی ہے واو حالیہ بلکل ما نافیہ کادو فیلمازی ناکس اور واو اس کا اسم ہے اور یفلون جو ہے یہ اس کی خبر ہے انہوں نے یہ ذکر نہیں کی مزارے مرفوع بتا رہے ہیں اور واو اس کا فائل تو الحمدللہ جی سیم اعراب ہے الحمدللہ جو ہم نے محنت کی ہے اور میں نے کوئی اپنی محنت نہیں کی ہوتی آخر میں میں بس اس اعراب کے ساتھ چیک کر لیتا ہوں جملوں کے اعراب دیکھ لیتے ہیں جملہ تو سیر الارد فی محل رف نات لی بکرہ انہوں نے کہا جی یہ نات ہے لی بکرہ داخلتا فی حکم نافی قبلہ ائی لا ظلولن ولا تو سیر الاردہ وہ کہہ رہے ہیں اس طرح نات بن سکتی ہے کہ لا ظلولن ولا تو سیر الاردہ اس طرح سے بنا دیں تو بن سکتی ہے لیکن انہوں نے ذکر وہاں پر نہیں کیا تو بہرحال وہ رائے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس کے بعد آئیں جی آگے جملہ لا تسکل حرث فی محل رف ماتوفہ لا جملہ تو سیر الارد جملہ لا شیعت فیحہ بکرہ کی انہوں نے صفت قرار دیا ہے یہاں پر یہاں پر قرار دیا ہے وہاں پر انہوں نے اسے ذکر نہیں کیا ہم نے مسلمہ کے صفت قرار دیا تھا انہوں نے یہاں پر لا شیعت فیحہ کو بھی صفت قرار دے دیا قالو لا محل لا استنافی جملہ جیتا بالحق فی محل نص مقول القول جملہ زبہ ہوہ لا محل لا ماتوفہ لا جملہ مستانفہ مقدرہ ای باہت سو انہا انہوں نے اسے تلاش کیا فوجدوہ اور اسے پالیا فزبہ ہوہ تو گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر فاج و عاطفہ ہے یہ اس سے پہلے دو جملے ہیں کہ انہوں نے اسے تلاش کیا باہت سو انہا اس کی تلاش کی انہوں نے فوجدوہ پھر انہوں نے اسے پالیا فزبہ ہوہ اور پھر اسے زبا کر دیا جملہ ما قادو یفعلون فی محل نصف حال اور جملہ یفعلون فی محل نصف خبر قادو اب آجیں جی ترجمے کی طرف قالد اُلَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلَنَا مَا لَوْنُهَا انہوں نے کہا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کر وہ ہمارے لئے واضح کرے اس کا رنگ کیا ہے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بلہ شبا وہ گائے زرد رنگ کی ہے اس کا رنگ خوب گہرا ہے دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے انہوں نے کہا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کر وہ ہمارے لئے واضح کرے وہ گائے کیا ہے بے شک گائے ہم پر ایک دوسری کے مشابہ ہو گئی ہیں وَإِنَّا إِنْشَاللَّهُ لَمُفْتَدُونَ اور یقینا ہم اگر اللہ نے چاہا تو مقصد کو پہنچنے ہی والے ہیں قَالَا إِنَّهُ يَقُولُوا إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا دَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْدَ وَلَا تَسْكِلْحَرْثٍ مُسَلَّمَةٌ لَا شِعَ فِيهَا کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نا جوتی ہوئی ہے کہ زمین میں حل چلاتی ہو تو یہ زمین میں حل چلاتی ہو یہ صفت ہے ظلول کی اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے صحیح سالم ہے اس میں کسی اور رنگ کا نشان نہیں تو یہ صفت باہرل بن سکتا ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے قَالُ الْآَنَ جِئْتَ بِالْحَقُوا انہوں نے کہا اب تو صحیح بات لائیا ہے فَزَبَحُوْهَا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ پس انہوں نے اسے زبا کیا اور وہ قریب نہ تھے کے کرتے اب چلتے ہیں جی تفسیر جلالین کی طرف اور لیکچر کافی لمبا ہو چکا ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس کو آپ کے لئے چھوڑ دوں آپ اس کو خود ہی دیکھ لیں اس آیت کو میں الگ سے رکھ دیتا لیکن چونکہ مضمون یہاں پر مکمل ہو رہا تھا تو بہتر یہی سمجھا کہ اس آیت کو بھی ساتھ ہی دو آیات کے مکمل کر دیا جائے بہرحال میں کوشش کرتا ہوں جی بلکہ میں کہتا ہوں کہ ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں زیادہ آسان ہے عربی عبارت آپ دیکھ لیں اور ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہنے لگے کہ وہ اپنے رب سے پوچھو یہ اور پوچھ لو کہ اس کا رنگ کیسا ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ فرماتا ہے کہ وہ نہایت شوخ رنگ کی زرد گائے ہو دیکھنے والوں کو اس کی خوبی کی وجہ سے یعنی ناظرین کو تاجب میں ڈالے وہ پھر بولے کہ اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کہ کیسی گائے مطلوب ہے جنگل میں چرنے والی ہو یا پالتو یعنی یہ ان کے اپنی تشریح ہے بلا شبہ مذکورہ صفات کی گائے کی تعین میں ہمیں اشتباہ ہو گیا ہے اس صفت یعنی جنس کی گائے بقصد ہونے کی وجہ سے جس کی وجہ سے مقصد تک ہماری عصائی نہیں ہو سکی اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی ان کو اس کا پتہ نہ لگ پاتا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے خدمت نہ لی گئی ہو لا ظلولن کام میں استعمال نہ کی گئی ہو نہ زمین میں جوتنے میں استعمال ہوئی ہو کہ زمین کو زراعت کے لیے ویلٹ پلٹ کرتی ہو جوتی ہو اور جملہ تسیر الارد ظلولن کی صفت ہے جو نفی کے تحت داخل ہے تو انہوں نے یہاں پر ذکر کر دیا جی اور نہ کھیتی کو سنجتی ہو یعنی اس زمین کو جس کو کھیتی کے لیے تیار کیا ہو ایوب اور کام کے نشانات سے صحیح سالم ہو اور اس میں اس کے اصلی رنگ کے علاوہ کوئی داغ نہ ہو تو کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک پتہ بتایا یعنی پوری وضاحت کر دی چنانچہ انہوں نے اس کی تلاش کی تو اس کو ایک نوجوان کے پاس پایا جو کہ اپنی والدہ کا فرما بردار تھا اب یہ ڈیٹیل قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے تو یہ بنی اسرائیل کی روایہ سے لی گئی ہے تو ان لوگوں نے اس گائے کو اس کا چمڑا بھر سونے کے عوض خرید لیا پھر انہوں نے اسے زباہ کیا قرآن ڈیٹیلز نہیں دیتا ذہن میں رکھی گا ورنہ وہ اس کے بیش قیمت ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ کسی بھی گائے کو زباہ کر دیتے تو ان کے لئے کافی ہو جاتی لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی سب کچھ اردو میں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے تو عربی میں جسے شوقیں وہ پڑھ لے اب میں مزید تین سکرینز آپ کے سامنے شوق کر رہا ہوں بس آپ کی دلجسپی کے لیے کسی تفسیر جلالہ ان میں کچھ چیزیں جو تھیں وہ آپ کی دلجسپی کے لیے ہیں کچھ سوال و جواب ذکر کیے گئے ہیں ان تین چار آیات کے حوالے سے تو یہ آپ اپنی دلجسپی کے لیے پڑھ سکتے ہیں پہلے سکرین میں بقرہ لفظ پر بات کی گئی ہے اور حضوان کو محضوان کے طور پر ذکر کیا گیا ہے اور سنوہا اس کی تفسیر ماہیہ کو سنوہا ماہ سنوہا کے ساتھ اشارہ کیا گیا یعنی جو انہوں نے ٹیل دی ہے نا اور پھر فارد ان کے معنی بوڑی کے کی گئے ہیں اور فارد ان کے بقرہ کی صفت ہے لہذا فاردہ ہونی چاہیے سوال ہے اور پھر اس کا جواب بھی دیا ہوئے آگے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی دلجسپی کے لیے میں نے رکھ دی ہے یہاں پر تو یہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ تفسیر جلالہین بلکہ جملوں کا عراب بھی اسی میں ہے نا علی عراب میں تو وہ عراب القرآن اور تفسیر جلالہین ان کی پی ڈی ایف ہم اٹیج کرتے ہیں ساتھ وہاں سے آپ نوڈ کر لیں ڈاؤنڈوڈ کر لیں پڑھ لیں اور ہم صرف آیات کو ہی ذکر کریں اور دوسری رائے یہ کہ اسی طرح ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی جائے تو جو طریقہ ہو مجھے ضرور شیئر کیجئے گا اس لیکچر کے بعد ورنہ جو اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈالے گا میں اس طریقے سے اس کو کر لوں گا بحل میری رائے اور میرا ذہن تو یہ بن رہا ہے کہ میں انہیں اگنور کروں یہ آپ کو اٹیجڈ فائلز میں نیچے ذکر کر دی جائے اور ہم صرف آیات کو فوکس کریں جس میں ہمارا لیکچر جلدی ختم بھی ہو جائے اور کوشش میں یہ کروں کہ ایک آیت کروں اور ایک آیت ہے ہماری پانچ منٹ کی ہو دس منٹ کی ہو تو وہ ہی ہم اپلوڈ کر دیں مجھے بہت سائی سٹوڈنٹس دیتے ہیں جی لیکچرز کے ریفرنسز کے دیکھیں جی ان کا لیکچر تین منٹ کا ہے جی ان کا پانچ منٹ کا ہے ان کا دس منٹ کا ہے تو تین پانچ سات دس منٹ میں درس و تدریس نہیں ہو سکتی ذہن میں رکھے گا کوئی پوائنٹ تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن تعلیم اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کم از کم آدھا گھنٹہ تیس سے چالیس منٹ ضرور چاہیے ہوتے ہیں تو پہلے یہ ساری باتیں جی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں مجھے ضرور اپنے کومنٹس دیجئے گا تو الحمدللہ جی آٹھ مارکو ہمارا مکمل ہو گیا تین آیات ہم نے آج کر لی ہیں اللہ تعالی ہمارے لئے سوت الباکرہ کو آگے بھی آسان فرمائے یہ تھا ہمارا آج کا سبق میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آگی ہوگی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم محبابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و توبو الیک موسیقا